تقدیر اللہ کا علم ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو پتہ ہے کہ اس کے لئے کیا فیصلہ ہوا ہے ہم نے اس طرف جانا ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے آپ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے میرے لئے جہنم لکھی ہوئی ہے تو میں نمازیں پڑھوں گا تو پھر فائدہ کیا نہیں جناب انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ جہنمی ہیں تو کبھی آپ کو نماز کی توفیق نہیں ہوگی اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ جنتی ہیں تو آپ نماز چھوڑیں گے نہیں نماز ہی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا اللہ یہ کہ وہ حقوق العباد کے معاملے میں کوئی گھڑ بھر کرتا ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ آخرت کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ کیوں کہا ہے دنیا میں ہو جاتا ہے نا کہ دنیا میں آپ محنت کرتے ہیں ایرزلٹ ہی نکلتا تقدیر غالب آ جاتی ہے آخرت میں یہ نہیں ہونا کہ دنیا میں آپ نے اللہ کے لئے محنت کیا اور آخرت میں پھر پتا چلے کہ یار تقدیر غالب آ گی نا آخرت جو ہے نا وہ دنیا کے ساتھ لیٹڈ ہے جو آپ یہاں بوئیں گے وہ وہاں کٹیں گے اس میں کوئی بیڈ لک بھی نہیں ہوگی جو آپ نے محنت کی ہوگی وہ آپ کو پھل مل جائے گا وہ اللہ کا علم ہے سیم سوال بخاری مسلم میں آیا ہے کہ سیدنا علی نے حضور سے کیا تو نبیل اسلام نے بھی یہی جواب دیا حضور نے یہی سوال کیا کہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا تیہ ہے تو ہم پھر عمل کس لیے کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہوں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل یعنی جو عمل کر رہے ہیں نا وہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا چاہے تو شکر گزاری کی رویش اختیار کرو اور چاہو ناشکری کی اور پھر وہ جو عدیث بخاری مسلم کی جو انہیں بیان کی مولا علی کے حوالے سے اس میں آگے پھر نبیل اسلام نے صورت اللیل کی آیات تلاوت کی اپنے بات کی دلیل میں دیکھیں یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو کوٹ کرتے تھے جب نبیل اسلام نے حضرت علی سے یہ کہا نا کہ عمل کرتے رو جنتیوں کے لیے جنت والی عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی صورت اللیل صورت نمبر 92 پالہ نمبر 30 میں بلکہ اس سے پہلے آئے بے شک تمہاری جو کوشش ہے مختلف ہے یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے کوشش مختلف کرتے ہیں ہونا تو چاہیے سارے اس کی طرف جائیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَتَّقَا تو جو کوئی آتا کی روش اختیار کرے یعنی اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے لوگوں کے اوپر وَتَّقَا اور اللہ سے ڈھرے یعنی حقوق اللہ بھی پورے کرے حقوق اللہ بھی اور حقوق اللہ بھی وَصَدَّقَ بِلْحُسْنَا اور جو بھی سچی بات اس تک پہنچے اس کی تصدیق کرتے یہی تو مسلم شریف میں آیا ہے کہ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد کرو دل نے گوائی دے دی کہ بات ٹھیک ہے پھر نہیں مانا یہ متکبر ہے کیونکہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے کے اوپر تو جس نے پھر ہر اچھی بات کی تصدیق کی فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْعُسْرَة تو اس کے لیے پھر انقریب ہم آسانی والی سٹیجز کر دیں گے یعنی وہ جنت تک پہنچ جائے گا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا اور جس نے بخل کیا مال نہیں خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور بے پرواہ رہا کہ ٹھیک ہے اے جہاں مٹا اگلا کس نے ڈٹھا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَة اور ہر اچھی بات کو جھڑلا دیا اس نے فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْعُسْرَة تو انقریب پھر ہم اسے مشکل کی گھاٹیوں میں ڈال دیں گے یہ حضور نے آیات تلاوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ تقدیر بالکل کلیر کر دیا کہتا ہے انہیں شیطان نے کرا دیتا جی میں پھر یہی کہتا ہوں کہ زمین و عثمان کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی نماز نہیں چھڑا سکتے اگر گورنمنٹ انہوسمنٹ کر دے کہ جو فجر کی نماز مسجد میں تقبیر اولہ سے پہلی سب میں پڑے ایک ہزار ڈالر اسے دیے جائیں گے سارے ستان کٹھے کر کے نماز چھڑا کے درسوس بندے دی اللہ سے ڈریں یہ سارا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے تقدیر میں صرف وہ چیزیں داخل ہیں جن کا آپ سے نہیں پوچھا جانا یعنی آپ کے ماں باپ کون تھے آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے آپ کا قد اتنا کیوں تھا آپ کے چہرے کا رنگ ایسا کیوں تھا یہ اللہ نے کیوں پوچھنا ہے کسی آیت حدیث میں آیا ہے نہیں کیونکہ یہ اللہ نے خود بنایا ہے اور ادر دین جو ڈیسٹینی کے چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو شراب نوشی سے بچو زنا سے بچو حرام خوری سے بچو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو کسی کا مال لہاک نہ کھاؤ بس یہ ساری باتیں اللہ نے پوچھنی ہے تو سمپل ہے یہ مسئلہ تقدیر پہ میں نے چار لیکچرز دیئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں مسئلہ 103 104ABC قرآن سے دو سو آیات میں نے کور کی ہیں صرف تقدیر کے ٹاپک پہ اور بہاری مسلم کی وہ تمام حدیث جس کو جبریہ یوز کرتے ہیں کہ جی تقدیر میں پہلے لکھا ہے اس لیے ہم جہنمی ہیں وہ جو جو دھوکہ دیتے ہیں میں نے سب کچھ اس میں ڈسکس کیا موسیقی